میں آ رہا ہوں حضر صاحب آپ کی طرف بھی بھائی آپ بسائے اس کی کام نہیں ہے لیکن صاحب ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں انٹینٹ میٹر کرتی ہے اس ملک میں کیا نہیں ہو سکتا ہم ہم نہیں نہیں وہ آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن سمجھنا ہے کہ ایمرجنسی کے لیے نا انہوں نے حالات پیدا کیے تھے وہ حالات الٹا ان کے گلے پڑ چکے ہیں اور خاص طور پر جب آئینی پرویزن ٹو تھرٹی ٹو سے ٹو تھرٹی فور تک دیکھیں پاکستان کا بہت رول ہے اگر انہوں نے کرنا ہے تو فائنل اپرویل صدر پاکستان کی طرف سے آنی ہے اور صدر پاکستان ان حالات میں ایسا ہو سکتا ہے چیلنج بھی تو ہو جائے گی نا حضر بھائی وہ ہاں ہاں وہ دیکھیں وہ ابتداء انہوں نے کرنی ہے لیکن وہ ان کے گلے پڑ چکی ہے اب تو معاملہ جو ہے نا کچھ ایک بات ہم توجہ نہیں دے رہے کہ صبح جو معاملہ ہے وہ بیل بیفور ریسٹ والا معاملہ آنا ہے اور وہاں جو عمران خان صاحب کی پریئر جو دی ہوئی ہے اس پریئر کو سامنے رکھتے ہیں صبح اگر عمران خان صاحب باہر آ جا ویسے حصولی طور پر تو معاملہ ختم ہو گیا بیل بیفور ریسٹ ہو نہیں ہے اس کی کنفرمیشن جا سپریم کورڈ کرے گا ہائی کورڈ کرے گی وہ دیکھ لیں گے اور وہیں سے معاملہ سارا صاحب سارا کچھ جو اب معاملہ آنا ہے وہ صبح کی حد کوڑ کی پرشید سے چلنا ہے ساری سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ رکھا جائے پر میں نہیں دیکھ رہا عمران خان صاحب صبح بخیر و آفیت کا زمانت قبل ازر گرفتاری منظور کر کے گھر جائیں گے اور جا کر حالات جو آگئے ہیں نا اب موقع آگیا ہے کہ بری طرح سے یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں فج سکی ہیں اب یہ اب جو یہ معاملہ ایمٹنسی وزارہ یعنی کوشش یہ ہیں ان کی لیکن میں نہیں دیکھ رہا کہ اتنی جلدی ایمٹنسی لگ سکے گی اور آن ہی دیکھ رہا عدارتی عقامات کے باوجود کراچی میں شریف شیخ کے گھر کو غیر قانونی طور پر نسمار کر دیا گیا ہے بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں تیزی کراچی میں کوچئرمن شریف شیخ کا گھر گرا دیا گیا سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز سیکریٹری بلدیات نجم شاہ ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام ڈائریکٹر انٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جار ایڈمینسٹریٹر کی ایم سی ڈائریکٹر سیفر رحمان ٹی آئی جی ساؤ ارفان بلو ایس ایس پی کی ماری فیتہ حسین وہ بھی فریق بنایا گیا اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ تھوڑے گئے شویب احمد شیخ کی زبانی سے آر دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈائی گھنٹے بعد کا نوٹ بھی پور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے کر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسیوں پہ ان کو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافر کرتا رہے گا